ٹیونیشیا کے خلاف جیت سے آسٹریلیا کی امیدیں برقرار الوکراہ، قطر، اے پی، میشل ڈیوک کے گول کی مدد سے آسٹریلیا نے شنیوار کو یہاں ٹیونیشیا کو ایک مائنس شونی سے ہرا کر وشو کپ فوٹبال ٹونمنٹ میں اپنی امید جیونت رکھی۔ آسٹریلیا کو نوک آؤٹ میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو جیونت رکھنے کے لیے اس میچ میں کیول ڈراؤ کی ضرورت تھی لیکن ڈیوک کے 23 منٹ میں کیے گئے گول سے وہ پورے تین انکھ حاصل کرنے میں سفل رہا۔ آسٹریلیا کی 2010 میں سویہ کے خلاف جیت کے بعد وشو کپ میں یہ پہلی جیت ہے۔ اس پرنام کا مطلب ہے کہ آسٹریلیا ابھی انتم سولہ میں جگہ بنا سکتا ہے۔ وہ اپنے پہلے میچ میں موجودہ چیپین فرانس سے چار مائنس ایک سے ہار گیا تھا۔ گروپ D میں اب فرانس اور آسٹریلیا دونوں کے تین تین انکھ ہے۔ ڈینمارک اور ٹونیشیا کے ایک ایک انکھ ہے۔ فرانس کو ابھی ڈینمارک کا سامنا کرنا ہے۔ اس گروپ کے اتم چرن کے میچ بدھوار کو کھیلے جائیں گے جس میں ٹونیشیا کا سامنا پرانس سے اور آسٹریلیا کا ڈینمارک سے ہوگا۔ اس میچ میں دونوں ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی۔ ڈیوک نے ایسے میں اپنی چپلتا دکھا کر گول داگا۔ انہوں نے پہلے میدان کے بیچ میں گیند کو سنبھالا اور پھر اسے کریک گرون کے پاس دیا۔ اس کے بعد ڈیوک نے تیج دور لگائی اور گرون کے کروس پر درشنیہ گول کیا۔ ڈیوک نے گول کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ہوا میں جے بنایا جو ان کے پتر جیکسن کے لیے تھا۔ جیکسن سٹیڈیم میں موجود تھے۔ اس گول سے لال رنگ کے وستر پہن کر سٹیڈیم میں پہنچے ٹیونیشیا کے سمر تھکسن رہ گئے جبکہ پیلے وسترم سے سجد آسٹریلیا اے پرشنسک ولیم اچھلنے لگے۔ ٹیونیشیا نے پچھلے میچ میں یوروپی چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے والے ڈینمارک کو گول رہیت ڈروپر روک کر پر بھاویت کیا تھا۔ آلوکرا، کتر، ٹیونیشیا کے خلاف گول بچاتے آسٹریلیا کے گول کیپر میتھیو ریان